جائے جو لوگ جانا چاہتے ہیں جلدی سے گزر جائیں دیکھئے ہماری غزل امیر خسرو سے لے کر کے آج تک سات صدیوں کا فاصلہ تیہ کر چکی ہے ان سات صدیوں نے غزل نے زندگی کے ہزاروں روپ دیکھے لیکن ایک روپ جو غم اور خوشی کے احساس کی سچائی کا روپ ہے وہ روپ ہمیشہ غزل کے تہرے پر سجتا رہا ہے آج اس روپ کی حفاظت کرنے والا شخص دلی میں میر اور غالب کی گلیوں میں رہنے والا شخص جس نے غزل کو ایک مزاج دیا ہے جس نے غزل کے احساس کو جادو کی طرح سے عوام کے ذہنوں پر چڑھایا ہے وہ شخصیت ہے جناب اقبال اشار کی آپ تعلیوں سے استقبال کیجئے اور دیکھیں کہ آج بھی ہماری صدیوں کی غزل کی خوشبو کی حفاظت کرنے والا شخصیت کس طرح اسٹیج پر مشاعر کو بادکار بنا رہا ہے جناب اقبال اشار کسی کو کارٹو سے چوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا کسی کو کارٹو سے چوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا کسی کو کارٹو سے چوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا اور ایک شیروں کا ارس کرتا ہوں میں کہ کبھی مجالوں کی سمت مائی کبھی اندھیروں میں کھو رہا ہوں کبھی مجالوں کی سمت مائی کبھی اندھیروں میں کھو رہا ہوں پیاس دریاں کی نگاہوں سے چھپا رکھی ہے پیاس دریاں کی نگاہوں سے چھپا رکھی ہے پیاس دریاں کی نگاہوں سے چھپا رکھی ہے ایک بادن سے بڑی آس لگا رکھی ہے کہ تیری آنکھوں کی کشش کیسے تجھے سمجھاؤں تیری آنکھوں کی کشش کیسے تجھے سمجھاؤں تیری آنکھوں کو چھپا نا نہیں آتا مجھ سے تیری باتوں کو چھپا نا نہیں آتا مجھ سے تُو نے خوشبو میرے لہجے میں بسا رکھی ہے تُو نے خوشبو میرے لہجے میں بسا رکھی ہے اور ایک شروع اس غزل کا یاد آ دیا ہمیں کہ خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نائے دیوانوں خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نائے دیوانوں خاک سہراؤں کی ہم نے بھی اڑا رکھی ہے واہ 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 دیکھیں میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے تمام شورہ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ وہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ شاعر کا حسلہ بڑھائیں تو اب جو لوگ بچے ہیں میرے خیال ہے شاعری سننے والے لوگ ہیں تو ذرا سا اپنی موجودکی کا احساس ہمیں بھی دلائیے تاکہ ہم بھی ہمیں شیئر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں ملارک فرمائے غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں اس کی خوشبوں میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے اس کی خوشبوں میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے دل ہے ایک اور دو عالم کا تمن آئی ہے دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے ملارک فرمائے ملارک فرمائے ملارک فرمائے تشکر کروں اس رت کو بھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہیں بھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہیں کہ کیسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسو کیا کہنے کیسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسو ایک بھولی ہوئی تصویر بھر آئی ہے بھولی ہوئی تصویر بھر آئی ہے کیا کہنے اقوال بے ارے کچھ اور کچھ اور سنا دیجئے اچھا بارہ نے غزل اور سن لیجئے وہ سنا دیجئے کافتاب کے بے وقت ڈھوٹ جانے سے اچھا ایک غزل کا حکم ہے انہوں اچھا 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 چلیے چلیے ٹھیک 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 liter ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 سے جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے اور یہ بزرگوں کے لیے خراج حقیقت کہ رکی رکی سی نظر آ رہی ہے لبز حیات رکی رکی سی نظر آ رہی ہے لبز حیات یہ قوم اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے اور وہ شیر جس کی وجہ سے آپ نے حکم دیا کہ نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے بہت اچھے پان گئی زندہ بات